لیکن بعد کیا ہے کہ قرآن کی فضیلت تمام کتابوں سے بڑھ گئی ہے ان علماء سے اپنی چھے آخر وجہ کیا ہے توریت کو بھی اللہ ہی نے نازل کیا زبور کو نازل کرنے والا خدا انجیل کو بھی خدا ہی نے نازل کیا قرآن کو بھی خدا نے نازل کیا لیکن تمام کتابوں میں قرآن کی فضیلت کیوں ہے تو ہمارے یہ علماء جواب دیں گے کہ قرآن کی فضیلت سمجھ نہیں ہو تو پھر دینے والے کو نہیں لینے والے کو دیکھنا ہوگا قرآن کا مرتبہ سمجھنا ہے تو دینے والے کو نہیں لینے والے کو دیکھنا ہوگا اگر دینے والا خدا ہے تو لینے والا مصطفیٰ ہے اگر نازل کرنے والا اللہ ہے تو اس کے جن کے سینہ ادھر پر نازل ہوا وہ رسول اللہ ہے اور آگے آؤ مسلمانوں یار بیٹیاں تو سب کی ہوتی ہیں تمہاری بھی بیٹی ہیں ہماری بھی بیٹی ہیں لیکن سب کی بیٹی حضرت فاطمہ تو نہیں ہو جاتی ہیں بیٹیاں تو سب کی ہیں لیکن ہر بیٹی فاطمہ تو نہیں ہو جائے دماد تو تمہارے بھی ہوں دماد تو ہمارے بھی ہیں لیکن ہر داماد حضرت علی تو نہیں ہو جاتے ہیں ہر داماد داماد مصطفیٰ تو نہیں ہے ہر داماد داماد پیمبر تو نہیں ہے ہر داماد مولا کائنات تو نہیں ہے یار نواسے تو سب کے ہیں نواسے تو سب کے ہیں لیکن ہر نواسہ حسن تو نہیں ہو جاتا ہے ہر نواسہ حسین تو نہیں ہو جاتا ہے یہ مصطفیٰ کی نسبت کی برکت ہے کہ مصطفیٰ کی نسبت پا کر کوئی امام حسن بن گئے تو کوئی امام حسین بن گئے یہ مصطفیٰ کی نسبت کی برکت تھی کہ وہ بھی نوازہ ہے لیکن کوئی امام حسن بن گئے کوئی امام حسین بن گئے مسلمانوں انتازہ کرو کہ جن کی نسبت پا کر کوئی ابو بکر بن رہا ہے کوئی عمر بن رہا ہے کوئی عثمان بن رہا ہے کوئی علی بن رہا ہے کوئی صحیب رومی بنتے ہیں کوئی سلمان فارسی بنتے ہیں کوئی بلال حبشی بنتے ہیں کوئی ایمام حسن بن رکھے ہیں کوئی ایمام حسین بن رکھے ہیں جن کی نسبت ایسی ہے خود ان کی ذات کا عالم کیا ہوگا جن کی نسبت اتنی بلند ہے ان کی ذات اتنی بلند ہوگی ان کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی مسلمانوں یہ نسبت کی برگر ہے کہ نسبت اگر بڑوں کی مل جائے انسان بڑا بن جاتا ہے بڑے لوگوں سے اپنا تعلق جوڑو مسلمانوں بڑے لوگوں سے اپنا کنسلٹ بناؤ عظیم لوگوں سے جڑ جاؤ تمہاری نسبت جب بڑی ہو جائے گی تم بھی بڑے بن جاؤ گے یہ اللہ کا احسان عظیم ہے ایک آخری بات بتا کر میں اپنی گمتگو سمیٹ دوں آج مخالفین کا اعتراض ہوتا ہے کہ یار تم مزارات کے جاتے ہو تو اس کی دیواروں کو چونتے ہو مٹیوں کو چونتے ہو چادر کو چونتے ہو تو یار جن کی محبت میں گئے ہو وہ تو مزار کے اندر ہیں پھر باہر کیا چونتے ہو سوال اب بھی باقی ہے مزار میں جاتے ہو جن کی محبت میں گئے ہو وہ تو مزار کے اندر ہیں تم مٹیوں کو چون رہے ہو چادر کو چون رہے ہو دیواروں کو چون رہے ہو اس سے کیا ملتا ہے میں نے پلٹ کر پوچھا یہ بتاؤ تم قرآن پڑتا ہے فرمائے ہاں میں صبح شام قرآن پڑھتا ہوں میں نے کہا قرآن پڑھنے سے پہلے کیا کرتا ہے فرمائے قرآن کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہوں آنکھوں سے بوسا دیتا ہوں سینے سے لگاتا ہوں پیشانی سے بھی لگاتا ہوں اس کے جزدان کو چومتا ہوں پہلے صفحے کو چومتا ہوں میں نے کہا نادان یہ بتا اصل قرآن تو اندر ہے تو جزدان کو کیوں چوم رہا ہے تو اوپر کیوں چوم رہا ہے کہاں نہیں سمجھے قرآن کا تعلق اللہ کی صفات کے ساتھ ہے میں نے کہا نادان قرآن اس کا تعلق اللہ کی صفات کے ساتھ ہے اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کا تعلق اللہ کی صفات کے ساتھ نہیں اللہ کی ذات کے ساتھ ہے جس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہو جائے تو بتاؤ پھر وہ چومنے کے لائق کیوں نہ ہو جن کا تعلق اللہ کی ذات سے جڑ جائے تو پھر بتاؤ وہ بوسا دینے کے لائق کیوں نہ ہو مسلمانوں اپنے مقدر پر ناز کرو کہ ہم اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں رسول اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں کتاب اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور ولی اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انسی نسبت پر ہمیں اور آپ کو قائم و دائم رکھے وآخر دعویہ الحمدللہ رب العالمين